افتی ادریس فلائی صاحب کے یوٹیوب چینل پر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین گرامی یہ جو عورتوں کو ہر ماہ ناپاکی آتی ہے تو ان ناپاکی کے ایام میں کیا وہ فضائل اعمال کی تعلیم کر سکتی ہیں اس طریقے سے دو تین بار ہمیں فون آیا تھا تو سوچا اپنے ناظرین کے سامنے ویورس کے سامنے بھی اس مسئلے کے ہم وضاحت کر دیں دیکھئے ناپاکی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے اس بارے میں ہم ایک دو ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے یہ جو دینی کتابیں ہیں چاہے فضائل اعمال ہو منتخبہ حدیث ہو فضائل صدقات ہو بہشتی زیور ہو اس طریقے کی جو کتابیں ہوتی ہیں چاہے اردو میں ہو یا ہندی میں ہو ان کو ناپاکی کے حالت میں پڑھنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ہاں اتنا دھیان رکھے کہ مان لو تعلیم کر رہے ہیں تعلیم کراتے کراتے اس میں اگر قرآن کریم کی آیت آ جاتی ہے تو قرآن کریم کی آیت کو نہ پڑھنا جائز ہے اور نہ چھونا جائز ہے جیسے قرآن کریم کو پڑھنا اور چھونا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت اگر کسی دینی کتاب میں آ جاوے تو اس آیت پہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانا اور اس کو پڑھنا نہیں ہے لیکن پوری کتاب تو قرآن کے حکم میں نہیں ہے اس میں تو اردو میں ہندی میں احادیث ہیں دیگر باتیں ہیں فائدے کی باتیں ہیں مسائل ہیں تفسیر کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے اگر کوئی ناپا کی کی حالت میں ہو تو بعورت دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے فضال عامال کی تعلیم کرا سکتی ہے دروش شریف پڑھ سکتی ہے استغفار کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ جو دوسرے کام ہیں ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے امیدللہ رب العالمین